بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فزیکس بائی اے آر آج کے لیکچر کے اندر ہم فزیکس 11 کے چیپٹر مربان میرمنٹ کے بہت ہی اہم ایم سی کیوز جس کے اندر ہم انشاءاللہ تین ٹاپکس انٹروڈکشن ٹو فزیکس فیزیکل کونٹیز اور انٹرنیشنل سسٹم یونٹ جو ہے ان کے جو اہم ترین ایم سی کیوز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آئیے آرٹیکل کے لیکچر شروع کرتے ہیں فرسٹ ایم سی کیوز ہے برانچ آف فزیکس وچھ ڈیل ویڈ آلٹی میٹ پارٹیکلز آف وچھ میٹرز کمپوزڈ پلازمہ فزیکس آٹومک فزیکس نیوکلیر فزیکس اور پارٹیکل فزیکس تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آلٹی میٹ پارٹیکلز تو اس میں ہمارے پاس جو برانچ ہوگی وہ پارٹیکل فزیکس ہوگی نیچٹ ایم سی کیوز ای پوزیٹرون ایس پوزیٹرون ہوتا ہے این الیکٹرون ای پروٹان این اینٹی پارٹیکل آف الیکٹرون این اینٹی پارٹیکل آف پروٹان پوزیٹرون جو ہے اس پر پاسٹو چارج ہوتا ہے لیکن اس کا mass جو ہے وہ electron کے برابر ہوتا ہے ظاہر ہے یہ پھر electron کا anti-particle کہلائے گا next ہے the mass of earth is equal to یہاں four options ہیں تو ان میں جو ہمارے پاس یہ answer آرہا six exponent twenty four kg یہ ہمارا best answer ہوگا تو six exponent twenty four kilogram جو ہے mass of earth ہوگا computer chips are made of computer chips جہے ہیں وہ بنتی ہیں silicon germanium iron یا اکیڈمیم تو اس کا جواب ہے سیلیکون the branch of physics that deals with the behaviour of structure and components parts of atomic nuclei تو یہاں دیکھیں جو نیوکلی آ رہا ہے تو it means کہ یہاں پر جو وہ branches کے اندر ہم اٹامک نیوکلی کو study کرتے ہیں وہ کہلہ گی nuclear physics The branch of physics which deals with the velocities approaching the velocity of light is called Physics کی وہ branch جیسے کے اندر ہم ان objects کا مطالعہ کرتے ہیں جن کی velocity light کے قریب ہوتی ہے تو اس کو ہم study کرتے ہیں relative stick mechanics کے اندر Silicon can be obtained from silicon کو حاصل کیا جاتا ہے Silicon جو ہے یہ sand سے حاصل ہوتی ہے The rest mass of proton is 1.67 exponent minus 27 kg its mass in gram یہاں پر ہمارے پاس جو ہے کلو گراموں میں دیا ہے تو یہاں ایک آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کلو گراموں کو جب بھی آپ نے گرام میں convert کرنا ہے کلو گرام کے گرام بنانے ہیں تو آپ کو multiply کرنا ہوگا exponent plus 3 کے ساتھ تو multiply کریں گے 10 raise power 3 کے ساتھ تو کلو گرام کے گرام بن جائیں گے اور اگر گرام کے کلو گرام بنانے ہیں تو اس کے انہیں old سے ہم اس کو multiply کریں گے تو یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس minus 27 ہے تو جب اس کو 10 raise power 3 سے multiply کریں گے تو یہی ہمارا answer ہوگا لیکن یہاں پر 10 raise power minus 27 کی جگہ 10 raise power minus 24 آ جائے گا تو ہمارا جو best answer ہے 1.67 exponent minus 24 گرام ہوگا in high energy physics scientist study high energy physics کے اندر کے ان چیزوں کا متعلق کیا جاتا ہے matter, big particle, elementary اور ions تو اس میں ہمارا answer ہوگا ions wave theory of light was presented by newton, maxwell, compton یا hygen تو اس میں ہمارا answer ہوگا hygens natural radioactive was discovered by back roll in کب یہ discover ہوئی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کا answer آئے گا 1896 x-rays were discovered by x-ray جے جے تھامسن، کروکس، لورنس یا راؤنڈ جن تو ہمارا answer ہے راؤنڈ جن the circumference of the earth was determined by کہ اس آدمی نے صاف سے پہلے زمین کا circumference determined کیا آل برونی، خوارزمی، عمر خیام، ابن الحیسم تو آنسر ہے آل برونی نے the pioneer of physics are Greeks, Egyptians, Babylonians, Babylonians Chinese تو ہمارا answer ہے Chinese wave theory of light was presented by یہ پیچھے بھی MC کو گذر ٹھکا ہے تو اس کا جواب ہے ہائیجنس Einstein presented his famous theory of relativity in 1905 Muslims in the early ages translated science books into a rebeck from which language تو اس کا answer ہے Greek language سے کروڑ گی اللہ برونی determine اللہ برونی نے کیا جی determine کی تھی تو آپ نے بھی ایک MC کو دیکھا جس کے اندر آرہا تھا circumference of the earth تو اللہ برونی نے circumference of earth جو ہے وہ determine کیا تھا ہم دیکھتے ہیں انسا ہی سسٹم کے اندر کتنی بیسے قوانٹیز ہیں تو آپ جانتے ہیں ان کی تضاعت جو ہے وہ سیمن ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس میں ہم دیکھتے ہیں کون سی ہم سیگل ہیں پہلا ہے ایک سیکنڈ کو ڈیفائنڈ ایزا ڈیوریشن آف وائی بریشن آف دا ایک سیکنڈ کو ڈیفائنڈ کیا جاتا ہے کہ اس چیز کی وائی بریشن کے ساتھ تو اس کا انسرہ سیدھی ہے میٹم دا یونٹس آف پلانکس کانسٹنٹ اس پلانکس کانسٹنٹ کا یونٹ گیا ہے جس کا یونٹ جہول سیکنڈ ایس آئی یونٹس آف ہم آنٹ آف سبسٹینس آپ جانتے ہیں کہ سسٹم انٹرنیشنل کے اندر جو سبسٹینس کا یونٹ ہے وہ کلو گرام ہے اور مول ہے اب دیکھتے ہیں جو آپشن دی گئی پہلا امپیر ہے دوسرا کنڈیلا تیسرا مول اور چوتھا جہول ہے تو ظاہر ہے جب ہم اس میں کلو گرام ہے نہیں صرف مول ہمارے پاس جو ہے ایسا انسر آئے گا جو ہمارے پاس ایسا ہی یونٹ ہے ماس معیر کرنے کا یا سبسٹینس کی معیرمنٹ کے لیے نیسٹ ہمارا انسرہ دی پریفکس پیٹا ایز ایکول ٹو جو پریفکس پیٹا ہے یہ کس کی ایکول ہے تو اس کا انسر ہے ٹین ریز پاور ایٹین ڈینسٹی آف لیکوڈ ایز تھرٹین پوائنٹ سکس گرام پار کیوبک میٹر کسی ابجیکٹ کی جو ہے وہ دی گئی ہے تھرٹین پوائنٹ سکس گرام پار کیوبک سینٹی میٹر ایسا ہی ایسا ہی میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں گے یہاں پر دیکھیں گرام پار کیوبک سینٹی میٹر یہ کلو گرام پار کیوبک میٹر میں بدلے گا تو اس کو حال کر کے دیکھ دیں اس کا انسر کیا تھا ہمارے پاس تو اگر ہم گرام کے کلو گرام بنائیں تو گرام کے جب بھی کلو گرام بنائے جائیں گے آپ ملٹیپلائی کریں گے ٹین ریز پاور مینس سری کے ساتھ تو گرام کو کلو گرام میں بدلنے کے لیے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹین ریز پاور مینس سری کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس یعنی کنورشن ہوگی آہ گرام کی کلو گرام میں دوسرا ہے سینٹی میٹر اور اگر ہم سینٹی میٹر کا کریں تو اس کا آہ تریقہ کاریہ ہوگا سینٹی میٹر کو ہم میٹر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں سینٹی میٹر کی میٹر میں کنورشن کے لیے ہمیں ملٹیپلائی کرنا پڑے گا ٹین ریز پاور مینس ٹو ہیں یعنی سینٹی میٹر کے میٹر بنانے ہیں تو ٹین ریز پاور مینس ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو سینٹی میٹر کے میٹر بان جائیں گے لیکن یہاں دیکھیں پاور ہمارے پاس مائنس سری ہے تو ایٹمین جب ہم سینٹی میٹر کی پاور 3 کریں گے تو یہ پورا جو فیکٹر ہمارے پاس آ رہا ہے 10 ریز پاور منس 2 یہ سارے کی پاور بھی 3 کرنی پڑے گی اور جب اس کو سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر باندھے گا 10 ریز پاور منس 6 کے برابر آئے گا اب ہم ان دونوں کو اگر ہم حال کریں تو دیکھیں ہمارے پاس جو گرام ہے وہ اوپر آئے گا تو گرام کی جگہ ہمارے پاس آ جائے گا 10 ریز پاور منس 3 آ رہا ہے یعنی گرام کے لیے ہماری کنورشن ہوگی 10 ریز پاور منس 3 اور نیچے جو ہے کیوبک سینٹی میٹر ہے تو وہ پاور پاندھی 10 ریز پاور منس 6 تو ان دونوں کو اگر سالو کریں تو ہمارے پاس جو ان کا سلوشن آئے گا وہ باجے گا 10 ریز پاور 3 یعنی گرام پار کیوبک سینٹی میٹر کو کلو گرام پار کیوبک میٹر میں بدلنے کے لیے ہمارا جو ڈیفرنس ہوگا وہ پاور کا 10 ریز پاور 3 کا آئے گا یعنی گرام پار کیوبک سینٹی میٹر کو کلو گرام پار کیوبک میٹر میں بدلنے کے لیے 10 ریز پاور 3 سے ملٹی پلائی کریں گے تو آپ دیکھو اگر ہم 13.6 کو 10 ریز پاور 3 یعنی 1000 سے ملٹی پلائی کریں تو ہمارا جو ڈیسیمل پلیس ہے وہ یعنی اس پینٹ کی بجائے دو دردے اس طرف کو یعنی چلا جائے گا یعنی یہ دو نمبر یہ اور تیسرا نمبر اس طرف آ جائے گا ہمارا تو ہمارا جو آنسر آئے گا وہ 136.0 کلو گرام پار کیوبک میٹر کے برابر آ جائے گا نیکٹ ہمارا سوال ہے which of the following which of the following is not unit of length کون سا unit جو ہے وہ length کا نہیں ہے not اس نے کہا not unit of length کون سا unit length کا نہیں ہمارے پاس آنگسٹرم ہے یہ 10 ریز پاور منس 10 ہوتا ہے مائکرون جو ہے 10 ریز پاور منس 6 ہوتا ہے اور light year جو ہے یہ وہ distance جو light ایک سال میں ٹریبل کرتی ہے تو انگسٹرم مائکرون اور light year تینوں ہی distance کے unit ہیں تو اب صرف ہمارے پاس ایک unit باقی رہا گیا تو وہ ظاہری طور پر not unit of length ہوگا تو ریڈین اوز کا جواب ہوگا 1 فیمٹو is equal to 1 فیمٹو جو ہوتا ہے فیمٹو 10 ریز پاور منس 15 کے برابر ہوتا ہے next ہے 1 پی کو is equal to 1 پی کو کے اس کے اقوال ہے تو اس کا انسر ہے 10 ریز پاور منس 12 the unit of work in base units work کا unit ہم نے نکالنا base units کے اندر آپ جانتے ہیں work کا جو فارمولہ ہے وہ f dot d ہوتا ہے work جو ہے یہ برابر ہوگا f multiply d کے تو یہاں سے اگر ہم اس کا فارمولہ نکالنا چاہیں تو ہم base unit کی طرف آ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں force جو ہے اس کو مزید ہم تھوڑا سا اور اس کو open carot زیادہ ہی دی ہو جائے گا f برابر ہوتا ہے m a کے تو یہ ہمارے پاس آجے گا m a اور multiply d ہو جائے گا اب آپ یعنی کے unit سے لکھیں گے تو ہمارا انسر آجے گا mass کا unit بنے گا kilogram تو kilogram ہمارے پاس آگیا اس کو acceleration جو ہے اس کا unit meter par second square تو ایک میٹر ہمارے پاس آجے گا ایکسیلیشن کے اندر والا اور ایک distance کا تو یہ میٹر کی پاور ہو جائے گی یعنی kilogram میٹر سکیر اور سیکنڈ سکیر وہ ایکسیلیشن موجود ہے تو ہمارے پاس base unit باندھے گا force کا kilogram میٹر سکیر par سیکنڈ سکیر تو یہ ہمارا بیاس ٹانسر ہوگا ورک کیونکہ M کا unit ہمارے پاس kilogram آگیا ایکسیلیشن کا بنہا میٹر پاس سیکنڈ سکیر اور دی اسے میٹر سکیر کار دے گا kilogram میٹر سکیر پاس سیکنڈ سکیر جو ہے یہ ورک کا unit ہوگا یہاں ایک اور بات بھی آپ کو یاد رکھ چاہیے کہ ورک energy اور torque یہ تین quantity ہیں جن کا یہ unit بنے گا تین وں ایسی quantity ہیں جن کا unit same ہے ان کی dimension بھی same ہوں work energy اور torque تو یاد رکھنا آپ نے work energy اور torque ہیں they have same units and same dimensions اور اگر آپ یہاں سے dimension لکھنا چاہیں تو آپ جانتے ہیں کہ kilogram کے لئے ہم use capital m اور distance کے لئے capital l ہوتی ہے تو یہاں l کی power 2 ہو جائے گی اور second ہے وہ t کے برابر ہوتا ہے تو t کی power یہاں پر minus 2 آ جائے گی تو یعنی یہ تینوں quanties کی ہمارے پاس unit بھی آ جاتے ہیں kilo ml square t minus 2 ورق energy اور tar unit اور dimension same the unit of solid angle solid angle کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں three dimensional angle جو ہم solid angle کا نام دیتے ہیں تو مجودہ case میں اس نے question یہ کیا کہ what unit of solid angle تو degree degree آپ جانتے ہیں two dimensional angle ہے radian بھی two dimensional angle ہے اور چوتھا revolution یہ بھی two dimensional angle ہے تو صرف ہمارے پاس ایک answer رہا گیا one terra is equal to ایک terra جو ہے کتنی power کے برابر ہے تو اس cancer 10 is power 12 کے برابر آئے گا candela is a unit of candela کے اس چیز کا ایس unit ہے candle جو ہے آپ جانتے ہیں یہ عام طور پر ہم محمدتی کو کہتے ہیں تو light کا جو unit ہے اس کو candela کہا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آرہے ہیں candela is a unit ایسا unit اس نے change charge لکھانا جائے charge power refractive index تو آخر یہ luminous intensity of light تو intensity جو ہے یہ candela کا unit ہے next ہے dash is not a derived unit کون sa unit derived نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ سارے ہمارے پاس newton system international unit جول بھی ہے column بھی ہے لیکن یہ سارے derived ہیں ان میں صرف ایک ہمارے پاس باقی بہت ہے امپیر یہ ایسا unit نہیں ہے the ایسا unit of plane angle ابھی آپ اوپر دیکھ رہے تھے ہمارے پاس ایک آیا پہلا solid angle آپ دیکھ steriod union ہے تو plane angle کا ایسا unit ہے وہ کون سا ہوگا یہاں اس نے radian لکھا degree steriod اور revolution degree plane angle کا unit ہے اور steriod angle لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی system plane angle کے لیے degree اور system international نہیں ہے صرف radian ہی ہمارا system international angle ہوگا 1 giga is equal 2 1 giga جو ہے کس کے برابر ہے تو اس cancer 10 is power 9 the angle made by ice cone ice cone کے edge کے اوپر angle بنتا ہے وہ کون سا ہوگا تو آپ جانتے ہیں ice ایک 3 dimensional چیز ہے تو اس کا angle جو ہے وہ 3 dimensional ہوگا تو ظاہر ہے یہ ہمارا solid angle کہلائے گا the ratio of circumference of a circle to its diameter circumference اور اس کے diameter کی جو ratio ہے وہ کس کے برابر ہوگی تو آپ جانتے ہیں circumference کا formula ہوتا ہے 2 πائی آر تو اگر ہم اس کو diameter سے divide کریں تو آپ جانتے ہیں کہ diameter 2 r کے برابر دو radius ہوں تو ایک diameter ہمارے پس بنتا ہے تو یہ دیکھیں r سے r cancel ہو جائے گا اور 2 سے 2 تو ہمارا answer کیا بجے گا صرف pi radian تو یہ ہمارا answer ہوگا the circumference of the circle یعنی ratio جو ہوگی ان دونوں کی وہ pi کے برابر آئے گی the prefix pico pico prefix جو ہے وہ kis کے برابر ہوگا تو pico جو ہے 10 raise bar minus 12 ہوتا ہے the si unit of pressure in terms of base units کیا ہوگا آپ جانتے ہیں pressure جو ہوتا ہے اس کو ہم define کرتے ہیں force par unit area یہ اس base definition ہے تو اس equation سے ہم base unit کی طرف بڑھ جائیں ہوگا m a ke تو اس سے ہم اس کو base میں لے جائیں گے over area جو ہے area رہے گا تو اب آپ ان کے unit لکھیں تو سارے base میں convert ہو جائیں گے mass کا unit kilogram ہے kilogram آگیا اور acceleration ہے اس کا unit ہوتا meter per second scale meter per second scale m minus 2 ہوگا اور area ہے area کا unit ہوتا ہے square meter تو نیچے m کی power 2 آئے گی تو یہ دیکھیں یہ m سے m cancel ہو جائے گا اور m کی power ایک جو ہے اوپر جائے گی یعنی اگر اس کو حال کر بنے kilogram per meter per second scale تو ان میں دیکھیں ہمارے پاس جو unit بنے kilogram par meter اور par second scale یہ pressure کا unit ہوگا base units کے اندر next ہے which is the least multiple کون سا جو ہمارے پاس آئے گا multiple کام کام ہوگا تو پیکو فیمٹو اور نینو دیئے گئے ہیں سالد angle subtended at the center of sphere پورے sphere کے center پر solid angle کتنا subtended ہوتا ہے تو اس کا آنسر ہے 4 pi steridian the SI unit of angle is system international میں angle کا unit کے ہے یہاں پر ہمارا steridian ہے یہ آپ جانتے ہیں three dimensional angle ہے degree ہے اور evolution ہے یہ two dimensional angle کے unit ہیں لیکن یہ SI نہیں ہے تو ان میں صرف ہمارا radian ہی SI unit ہے light year is a unit of light year distance light travel in one year light year distance ہے جو light ایک پورے سال میں travel کرتی light year unit of distance light year کس چیز unit بنے گا distance کا اور اس کی dimension جو ہے وہ distance والی ہوں گی یعنی اس کا unit جو ہے وہ meter ہوگا اور اس کی dimension ہے اگر سکیر بریکٹ میں لکھیں تو capital L سے ظاہر کی جائیں گی تو یہ یاد رکھنا ہے کہ light کا unit نہیں بلکہ کس چیز کا ہے distance کا unit ہے the unit of some physical quantities are given below which of these is base unit جو آپ جانتے ہیں newton meter ہوتا ہے newton جو ہے kilogram meter par second square ہے اس کے بعد mole ہے اور end percent grade ہے تو ان میں جو ہمارے پاس base units ہے وہ صرف mole ہوگا next are radian and radian are دونوں کون سے unit سے تلق رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ system international کے اندر seven base units ہیں ان میں ہماری جو quantity آتی ہیں ان میں length ہے time ہے اور temperature ہے current کا unit آتا ہے اور light industry کا unit ہے لیکن یہ radian میں کہیں نہیں آتے سپلی منٹری units کا حصہ ہوگی کون سا ملٹیپل ساب سے زیادہ پاور والا ہے تو اس کا جواب ہوگا گی گا unit of capital g capital g کا unit کیا ہے تو اس کا unit بنے newton meter square par kilogram square capital g کا unit square par kilogram square the unit of forces and its symbol is unit of force کیا ہوگا force کا unit آپ جانتے newton ہے اور جب کسی quantity کو جس کا نام scientist کے نام پر ہو اس کی اکیلی symbol لکھ دیا تو پہلا letter capital لکھا جاتا ہے لیکن جب پورا letter لکھا جاتا ہے کسی unit کا چاہے وہ scientist کا نام ہی کیوں نہ ہو تو ہمیشہ چھوٹے letter سے لکھا جاتا ہے یہ بڑی اہم convention ہے اگر کسی unit کا پورا نام لکھا جائے اگر کہ وہ scientist کا نام ہی کیوں اس کا پہلا letter capital لکھا جاتا اب ان میں دیکھیں تو یہ دی option ہماری آرہی اس میں newton جو پورا لکھا گیا اس میں n سما لکھا گیا اور symbol لکھی اس میں n capital ہے تو d option ہمارا اصل جواب ہوگا which one is the correct unit pressure کون سا unit pressure کو ظاہر کرے گا اس میں تو یہ ہمارا correct option ہوگا a metal sphere of radius small r ایک metal sphere dropped into a tank of water پانی میں گرہ گیا as it sinks at a speed v it experienced a drag force given by f k r v where k is a constant جب k constant what are the s units of k k k s s a a six chapter کے حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں stokes lab تو stokes lab کے حوالے سے یہ question بنتی تو یہاں سے ہم k u nd direct نکال سکتے ہیں اگر k k کو ہم دوسری سیٹ پہ دیکھیں ہم ان کو divide کرتے ہیں تو f over r v ہمارے پر سبان جائے اب آپ ان کی قیمتیں یہ ہم پر ریپلیس کر دیں آپ جانتے ہیں جو ہمارا F ہوگا وہ M کے برابر لیا جا سکتا ہے F جو ہے وہ برابر ہوگا M کے یعنی ماس اور ایکسریشن کا پروڈکٹ ہوتا ہے فورس ڈیویرڈ بائی R اور V ہے اب اس کے بعد آپ ان کے جو ہیں یونس لے دیں تو ہمارا کریکٹ ٹانس آجائے گا M ماس ہے ماس کا یونس کلوگرام ہوگا اور اس کے بعد یہ جو ہے ایکسریشن ہے ایکسریشن کا یونٹ بنے گا میٹر پار سیکنڈ سکیر یہ M ماس مائنس ٹو بنے گا ہمارے پاس اور جو نیچے R آرہا ہے R ریڈیس ہے اس کا یونٹ بنے گا ہمارے پاس میٹر اور جو V لاسٹی ہے اس کا یونٹ بنے گا میٹر پار سیکنڈ تو آپ اگر آپ ان کو سالو کریں یعنی ان میں سے جو چیزیں کینسل اوٹ اسے ان کو کینسل اوٹ کر دیں تو ہمارا مسئلہ حال ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں ایک میٹر سے تو ایک میٹر چلا جائے گا یعنی کلوگرام تو ایز اٹ رہے گا اور یہ میٹر جب اوپر جائے گا تو پار میٹر ہو جائے گا اور یہ S کی پاور منس وان سے یہاں پر S کی پاور یہ بھی کینسل ہو جائے گی تو اس کا یونٹ ہمارے پاس بنے گا کلوگرام پار میٹر اور پار سیکنڈ اس کا آنسر ہمارے پاس آنا ہے تو یہ ہمارے پاس بجے گا K کا یونٹ جو کہ بنے گا کلوگرام پار میٹر پار سیکنڈ کے برابر آئے گا تو یہاں یہ جو ٹک ہو گیا یہ غلط ہے آپ کا کریکٹ ٹانسر جو ہے S والا بننا ہے کیونکہ کلوگرام پار میٹر پار سیکنڈ ہوگا اور یہاں پر جو K کا یونٹ آ رہے ہیں اس کو ہم وزکاوسٹی کہتے ہیں اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی کہ یہاں یہ سرفس ٹینشن کا یونٹ بھی بنتا ہے یعنی ہمارے پاس جو ایکویشن کے اندر K آ رہا ہے یہ دراصل ہے وزکاوسٹی لیکن سرفس ٹینشن اور وزکاوسٹی دونوں کے یونٹ سیم ہیں تو اس کا یونٹ ہمارے پاس بنے گا کلوگرام پار میٹر پار سیکنڈ تو یہ دونوں کوانٹیز جو ہیں ان کے یونٹ سیملر ہیں اور ان کی ڈائی وینشن بھی سیملر ہو جائیں گی تو یاد رکھنا آپ نے کہ یہاں پر K جو ہے کوئیشنٹ و وزکاوسٹی ہے اور اس کا یونٹ بنے گا کلوگرام پار میٹر پار سیکنڈ اور یہی یونٹ کس چیز کا ہے سرفس ٹینشن کا بھی ہوتا ہے نیکٹ ہے یونٹ آف لومیننس انٹینسٹی آف لائٹ انٹینسٹی کا یونٹ کنڈیلہ ہے آرہی ہم پڑھ جوکے ہیں تو کنڈیلہ اس کانسر ہوگا ویچ آفدہ فالونگیز ایس آئی یونٹ کون سی یونٹ جو ہے ایس آئی ہے گرام آپ جانتے ہیں یہ ہمارا سب ملٹیپل ہوتا ہے اس علاقے جو ہے یہ بھی نیوٹن یہ بھی اور کلوگرام تو یہ ٹینز کے ہمارا صحیح انتر دے صرف کلوگرام رہ جائے گا ویچ بانہ ہوتا فالونگ شوز آنلی یونٹ آف لینٹ کون سا جو ہے صرف لینٹ کے یونٹ کو ظاہر کرتا ہے یہ آپ جانتے ہیں انگسٹو میں اس کے ساتھ کلوگرام گرام آگئے تو یہ تو یونٹ ہے لینٹ کا لیکن یہ دونوں نہیں ہیں میٹر کیوبک میٹر اور سیکنڈ اس میں میٹر تو لینٹ کا یونٹ ہے لیکن کیوبک میٹر اور سیکنڈ نہیں ہے نیسٹ اینگسٹرام کلو میٹر اور میٹر تو یہ آپشن جو ہے اس میں تینوں ہی ہمارے پاس لینٹ کے یونٹ ہیں نیسٹ گرام میٹر سکیر اور ڈیسی میٹر اس میں صرف ایک جو ہے یہ ڈیسی میٹر جو ہے لینٹ کا یونٹ ہے باقی نہیں ہے اس میں میٹر تھا اور اس میں اینگسٹرام تھا اینگسٹرام جو ہے 10 ریز پاور منس 10 کے برابر ہوتا ہے تو ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا انگسٹرم کلومیٹر اور میٹر میٹر is defined as distance traveled by light and vacuum میٹر کی ایک special definition ہے کہ میٹر وہ distance ہے جو light vacuum کے اندر travel کرتی ہے تو اس آنسر یہ بانتا ہے کہ اتنے سیکنڈ میں جو distance travel ہوگا وہ میٹر ہوتا 1 over 299 792458 سیکنڈ کے اندر جو distance travel ہوتا ہے اس کو 1 میٹر کا نام دیا جاتا ہے the decimal system was introduced by decimal یعنی جو 10 کا نظام آج کل ہم یوز کر رہے ہیں یہ کیسے نہیں introduced کریا تھا تو اس کانسر گریکس 1024 can be written in scientific notation scientific notation کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ہمارے پاس ہے 1024 تو اس کو scientific میں لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نون zero digit کے اندر جو ہے یعنی یہاں پر ہم اس کے digit لگا دیں گے اس نکتے پر یہاں پر ہمارا پینٹ آجے گا اب آپ گینڑ لیں گے ہمارا اصل میں پینٹ پہلے یہاں پر تھا اگر یہاں پر ہم دیرو لکھیں تو یہ پینٹ یہاں تھا تو یہ پینٹ دیکھیں ادھر کو کتنے زیادہ شیفٹ ہوا ہے لیپٹ سائیڈ کو آیا تو گین لیں گے یہ ایک بن گیا یہ دو اور یہ تین تو یہ بن گیا 1.024 اور یہاں پر ملٹیپلائی جتنے دیجٹر آپ لیپٹ سائیڈ کو آئے ہیں وہ ٹین کی پاور پاسٹو میں آجے گی تو اس کا آنسر دیکھیں 1.024 ایکس پرینٹ 3 جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا the number of supplementary units are supplementary کے اندر صرف دو یونٹس ہیں ریڈین اور سٹی ریڈین one light year is equal to ایک light year light year پہلے بھی بیان ہو چکے کہ light year وہ distance ہے جو light پورے سال میں ٹرائبل کر دی اس کو حال کیسے کریں گے آج جنرل فارمولا یوز کرتے ہیں ایسا برابر ہوتا ہے we multiply ڈھی یہاں پر جو ہمارے پاس velocity ہے وہ light کی velocity ہے جو کہ آپ لیتے ہیں three multiply ten is power eight میٹر پار سیکنڈ ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس one year ہے پورا اس کے ہمیں سیکنڈ برانے ہوں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم اس کو multiply کریں گے ہمارے پاس ایک سال ہے ایک سال کے اندر جو ہیں تین سو پینسٹھ دین ہوتے ہیں تو یہ دین آگے ہمارے پاس اور ایک دین کے اندر جو ہیں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو multiply کریں گے ٹوینٹی فور کے ساتھ اور آپ جانتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر ساٹھ جو ہیں وہ mint ہیں تو multiply کریں گے سکسٹی کے ساتھ اور ایک گھنٹے mint کے اندر جو ہیں سکسٹی سیکنڈ ہیں تو سکسٹی سے مزید multiply کر دیں گے تو یوں ہمارے پاس جو ہے یوں انٹ آدے گا اب دیکھو یہ three exponent eight میٹر پار سیکنڈ ہے اور یہ three sixty five multiply twenty four multiply sixty اور multiply sixty جو ہے یہ سیکنڈ ہو جائیں گے تو ایدھر میٹر پار سیکنڈ ہے اور ایدھر سیکنڈ سے کینسل ہونے کے بعد ہمارے پاس میٹر کا یوں ٹرہ جائے گا تو ان کو calculate سے حال کر تو nine point four six multiply ten از پار fifteen میٹر جو ہے وہ distance ہے جو لائٹ پورے سال میں ٹریول کرتی ہے ایسا یوں ٹف پریشر پریشر کا ایسا یوں ٹرہ کیا ہوگا ابھی پہلے بھی بیان ہوئے آپ جانتے ہیں کہ جو پریشر ہے اس کا ہم ڈیفائن کرتے ہیں پریشر is ڈیفائن as force پار یونٹ ایریا آپ جانتے ہیں جو ہمارے پاس force کا یونٹ ہے وہ نیوٹن ہے اور ایریا کا جو ہے پار میٹر سکیر ہے تو ہمارے پاس جو ہے پریشر کا یونٹ آجے گا نیوٹن پار میٹر سکیر کیا یونٹ بنے گا نیوٹن پار میٹر سکیر پریشر کون سی کونٹی ہے تو یہ ایک سکیلر کونٹی کے طور پر لی جاتی ہے اگر آپ کو میرا لیکچر پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسٹرائب کالیں تاکہ نیسٹ ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ